ایک اور موتی دیتا ہوں آج آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ آپ ایک کام کریں اور روزانہ ایک درود پاک کی تصویح کتنی ایک درود پاک کی تصویح صبح اور شام پڑھ کے نا اپنی جسم اور روح کو حدیعہ کریں اپنے آپ کو حدیعہ کریں مال کا حدیعہ ہوتا ہے تو آمال کا حدیعہ بھی ہوتا ہے مال کا حدیعہ رواج میں ہے اور آمال کا حدیعہ رواج میں نہیں اور حدیعہ کر کے ایک لفظ کہیں کہ یا اللہ اس جسم کو ایسا بنا دے تجھے اور تیرے حبیب کو اچھا لگے بس خطر دو یہ وہ کام آئے گا آپ کے وہ کام آئے گا وہ کام آئے گا آپ قمان نہیں کر سکتے اگر یہ کر لیتا وہ کام آئے گا وہ کام آئے گا آپ قمان نہیں کر سکتے اگر کر لیتا آپ سوچ نہیں سکتے صرف ایک دسم ایک دسم درود پاک کوئی سا مبارک درود پاک ہے ہر درود نور ہے جو بھی مستنق درود ہیں ہر درود نور ہے ایک تصویر اپنے آپ کے لیے کریں اور اپنی روح کے لیے کریں اور اپنے جسم کے لیے کریں ایک تصویر اگر آپ بیٹھ کے نہیں کر سکتے چلتے پھرتے کر لیں آپ سو کے کر لیں حدیث میں آتا ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بستر پہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اللہ کا اور قیامت کے لیے آلہ مسنتوں میں ہوں گے حدیث میں آتا ہے سو کے کر لیں کوئی حرج نہیں گاڑی میں بیٹھ کے کر لیں بائیک پہ ہے اس پہ کر لیں جہاز پہ ہے اس پہ کر لیں مسلح ضروری نہیں بستر پہ کر لیں کرشی پہ کر لیں کہیں کر لیں ایک تصویر درود پاک کی اپنے لئے رکھ لیں اس کا فائدہ کیا ہوگا ایک سو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جسم اتنا صحت مند روحانی اور جسمانی اتنا طاقتور روحانی اور جسمانی اور اتنی اس کے اندر برکات اور کمالات آئیں گے اللہ دل کی رو دنیا روشن من کی دنیا روشن اقل کی دنیا روشن سمجھ کی دنیا روشن اور شعور احساس زندگی کا ایسا روشن ہوگا ایسا روشن کہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنا روشن ہوگا آپ کا من آپ کا تن آپ کی ایک دوسرا صحت اور فٹنس لا جواب ہوگی اور تیسرا روح کی دنیا میں آپ وہ کمالات دیکھیں گے جو سوچ نہیں سکتے روح کی دنیا میں وہ کمالات دیکھیں جو آپ گمان نہیں کر سکتے اتنے کمالات ملے گئے میں پھر اس کا اگر احاطہ کرنا شروع کر دونا یا آپ ماننے کا تیار نہیں ہوں گے یا پھر حیرس سے موک کھنا رہ جائے یا پھر کہیں گے شاید یہ دکان ابھی تک تھوڑی پہلے امانداری تھی اب فقیر نے دکانداری شروع کر دی دوسرا ایک اور فیدہ ہو میں جب آدمی کو قبر میں رکھا جائے گا ایک خوصورت جوان آئے گا اور آکے اس کے سوالوں کے جواب دیکھ ان کے نکیر کے سوالوں کے جواب میں اس کا ساتھی بدے گا اور اس کے سارے سوالوں کے جواب ہو جائیں گے اس کو پھر ہوش آئے گی اور یہ پوچھے گا تو کون ہے آج کی ایک مشکل گھڑی میں میرے ساتھ آیا کہ لنگا میں وہ درود ہوں جو دنیا میں پڑھتا تھا تو مجھے نہیں بھولا آج میں تجھے نہیں بھولوں میں وہ درود ہوں جو دنیا میں پڑھتا تھا اس درود پاک کے ساتھ ہماری دوستی لگ جائے اور اپنے تن کے لیے من کے لیے